اسلام علیکم دوستہ کیا حل چار میندہ سب دوست خیر و خرید سے ہوں کہ دوستو میں ہوں محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر ٹیکنیکل آر اونڈر تو دوستو اے سی ڈی سی پنکھے کے حوالے سے جتنے بھی جو فالٹ آرہے ہیں پنکھے کے اندر سرکڑ کے اندر تو دوستو اس کا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہر جو فالٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں تو دوستو آج ایک بڑا ہی عجیب فالٹ آیا اے سی ڈی سی پنکھے کے میں تو دوست شاید اس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس طرح کا فالٹ یہاں پر بھی آ سکتا ہے تو دوستو بلکل چھوٹا سا فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورے کا پورا سرکٹ جو ہے نا اس کو ڈیٹی کر دیا ہے تو پوزیشن اس کی کیا ہے جب ہم اس کو دیتے ہیں نا دو سو بیس وولٹ یا بارہ وولٹ ہے تو اس کے جو سیرس بلب ہے نا پیچھے سیرس بلب کی پوزیشن اس طرح ہو جاتی ہے آپ نے کو گھور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ اب سرکٹ یعنی سرکٹ میں کرنٹ جو ہے نا وہ بالکل کراس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس معاملے میں اگر تو ہم بجلی پر لگا کر اس طرح مسئلہ بنے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بریج کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ٹرانسسٹر وغیرہ خراب ہو سکتا ہے تو دوستو بجلی پر جب یہ ڈی سی پر لگاتے ہیں نا بارہ وولٹ پر چارجر وغیرہ پر تو اس وقت بھی یہ اسی طرح کرتا ہے جب بینٹری پر لگاتی ہیں تو تاریں بالکل جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور غرم ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ فالٹ جب بھی آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جو ایفٹی ہیں نا ان کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے اکثر بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایفٹی ہیں شارٹ ہوں تو اس طرح جو ہے نا بلپ پلز لگاتا ہے یا ڈی سی پر جو جب ہم سرکٹ کو ٹیج کرتے ہیں تو جو تاریں ہوتی ہیں نا وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں سولر پلیٹ بغیرہ کی ڈبی تک گرم ہو جاتی ہے اگر سولر پلیٹ پر بھی اس طرح کا سرکٹ لگایا جائے تو دوستو میں نے اس کی مکمل ٹریسنگ کی ہے بجلی پر تو چلو اس کا یہ سسٹم خراب ہو سکتا ہے لیکن ڈی سی پر بھی اس کو یہی مسئلہ آ رہا تھا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ایفٹی او غیرہ چیک کر لانی ہے تو میں نے سب کچھ چیک کیا لیکن کچھ بھی خراب نہیں نکلا تو دوستو آئند پر میں نے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دو ڈیول لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو جب میں نے ان کو اتارا تو ہمارا جو سرکٹ ہے نا وہ ڈی سی پر بلکل ہو کے ہو گیا تھا تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دو ڈیول لگے ہوتے ہیں یہ اکثر شارٹ ہو جائے نا تو ہمارا جو سرکٹ ہے نا وہ بالکل جو اے سی اور ڈی سی کا جو آپس میں کنیکشن ہے نا وہ ایک ڈریک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈی سی کرنٹ بھی اس کو کراس نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈی سی سیڈ وہ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے اور اے سی سیڈ بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو دوستو میں ابھی آپ کے سامنے اس کو کو اتارتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سرکٹ ان کے اتارنے سے بالکل اوکی ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہاں پر کلیر نہیں ہوگا اگر ان کو اتار دیں گے تو مسئلہ آگے یہ پیدا ہو جائے گا کہ سرکٹ ہمارا ڈی سی پر تو اوکی ہو جائے گا لیکن بجلی پانی چلے گا تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں پہلے اس کو پہلے اس کو ڈی سی دیکھ کر اس کو اتار لینا ٹھیک ہے نا جب آپ اس کو اتاریں گے نا تو جو ڈی سی سیڈ جو شارٹ ہوئی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی ان کی شیٹیں ختم ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہاں پر کلیر نہیں ہوگا میں ابھی مزید آپ کو آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے اس طرح ابھی اس کو میں نے اتار دیا ہے تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں جناب ڈی سی پر تو دیکھو دوستو اس کے اتارنے کے ساتھ یہ ہمارا جو ڈی سی والی سیڈ ہے نا وہ بالکل اوکی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو اگر بجلی پر چلانا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو لیدر طریقے سے تیار کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو اب صرف ان کو اتارنے سے ہی ہمارا جو نا ڈی سی سیڈ بالکل اوکی ہو گئی ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو بجلی کے لیے تیار کریں گے جب ہم ادھر بجلی کا کرنڈ دے گیا نا تو آگے یہ کرنڈ کراسنگ تو ہو نہیں ہو نہیں سکتی تو اس لیے ہم اس طرح کے اوڈ ڈیوڈ چاہیے تو دوستو جب اس طرح کے ڈیوڈ نہ ہو تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو اچھی طرح یہاں سے سولڈنگ کر دینی یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کے پاس اس طرح کا اگر دسم پیر والا ڈیوڈ ہے نا اس طرح کا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو وائٹ سائیڈ ہے نا یہاں پر جو وائٹ سائیڈ ہے یہ یہ آپ نے کار دینی ہے ڈی سی سائیڈ کی طرف ٹھیک ہے نا دوسری سائیڈ آپ نے کار دینی ہے بجلی والی سائیڈ کی طرف کیونکہ دیوڈ جو ہوتے ہیں نا اس میں کرنٹ جو ہے نا نور سکڑھوڈ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح جو وائٹ سائیڈ ہے نا یہ اس طرف کرنڈ نکلتا ہے اہدر سے جاتا تو ہمارا کرنڈ جو ہے نا وہ چوپر سے اہدر ہم نے کراز کرنا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس طرح لگائیں گے کہ ہمارا کرنٹ اس طرف چلا جائے تو وائٹ سائیڈ آپ نے کپیسٹر کی طرف رکھ دینی ہے تو میں ابھی اس کو ڈیوڑ کو لگاتا ہوں آپ نے لازمی نہیں کہ وہی ڈیوڑ لگانے آپ دس امپیر کا کوئی بھی ڈیوڑ لگا سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی اہم فالٹ ہے یہ پورے کا پورا سرکٹ جو ہے نا اس نے ڈیڈ کی ہوا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس طرح جو ہے نا اس کو لگا دینا ٹھیک ہے نا یہ وائٹ سائیڈ کپیسٹر کی طرف کر دینی ہے تو اس طرح جو ہمارا سرکٹ ہے نا اب بجلی پر بھی بہترین کام کرے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ بلکل چھوٹا سا فالٹ تھا یہ چھوٹے چھوٹے ڈیوڑ تھے اس کی وجہ سے ہمارا پورا سرکٹ ڈیڈ ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو آپ نے ان کو اتار دینا اگر آپ نے ڈی سی کے ڈی سی کے لیے آپ کا سرکٹ بلکل اوکے ہو جائے گا اگر آپ نے بجلی پر چلانا تو پھر آپ کو اس طرح کا داسم پیر کا کوئی نا کوئی ایک ڈیوڑی لگا دیں گے تو آپ کا سرکٹ بلکل اوکے چلے گا تھا دوستو یہ بلکل باریک کا فالٹ تھا آہ تمام چیزیں اوکے آ رہی تھی لیکن اس میں مسئلہ آ رہا تھا تو اس طرح سرکٹ جو بلکل ڈیڈ ہو جاتا تھا دوستو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فالٹ ہیں ان کو نوڈ کرتے جانا میں انشاءاللہ مزید آپ کو نیکسٹ چھوٹے چھوٹے جو بھی فالٹ آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا جاؤں گا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پہلو کیونکہ میں آپ کے لیے یہی سسٹم جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھوں گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ